بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کب ہے اس کا صحیح وقت کیا ہے تاریخ وغیرہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ یہ چان گرہن کہاں کہاں کون سے ممالک میں نظر آئے گا اور اسلامی تعلیم اس بارے میں کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھوں گا اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے بہر کیف سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ چان گرہن ہندوستان پاکستان یوروپ، بنگلہ دیس، افریقہ، اشٹریلیا، بلجم، فرانس، سپین، ترکی، جاپان، مصر، اندونیسیا، ایتالی وغیرہ میں یہ چان گرہن دیکھنے کو ملے گا ہندوستان میں یہ نظر آئے گا دس جنوری سے شروع ہو کر گیارہ جنوری پہ ختم ہوگا وہ اس طرح کہ دس جنوری کی رات میں یعنی دس بج کر انتالیس پی ام پر رات کے وقت سے شروع ہوگا اور دو بج کر چالیس منٹ اے ام پہ یہ ختم ہو جائے گا یعنی بارہ بجے سے ڈیٹ یعنی تاریخ بدل جاتی ہے اسی لئے دس تاریخ سے شروع ہوگا اور گیارہ تاریخ میں ختم ہو جائے گا یعنی رات میں ہی شروع ہوگا رات میں ہی ختم ہو جائے گا تقریباً چار گھنٹہ ایک منٹ کے لگ بھگ اس کا جو ہے وقت رہے گا یعنی دس بج کر انتالیس منٹ میں رات سے شروع ہوگا اور رات ہی میں دو بچ کر چالیس منٹ پہ ختم ہو جائے گا اور یہ چاند گرہن کیوں لگتا ہے سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے سائنس کا یہ کہنا ہے کہ چاند سورج اور دنیا ہے یہ تین چیزیں ہیں اب جب سورج اور چاند کے درمیان یہ دنیا آ جاتی ہے تو اب چاند کو گرہن لگ جاتا ہے وہ اس طرح سے چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے جب سورج سے وہ روشنی چاند لیتا ہے تو اسی کے درمیان اس کے بیچ میں یہ دنیا حائل ہو جاتی ہے رکاوٹ بن جاتی ہے تو دنیا کی جو پرچھائی ہے دنیا کا جو عقص ہے وہ اس چاند پر پڑتا ہے اور سورج کی روشنی چاند پر نہیں پڑ پاتی ہے اسی لیے یہ چاند کو گرہن لگتا ہے اور چاند اس وقت بے نور ہو جاتا ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے جل نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو تین تالیس کھول کر دیکھئے گا کہ اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو چاند کو گرہن سورج کو گرہن اس لیے لگتا ہے کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری قدرت کیا ہے میری طاقت کیا ہے تم اس دنیا داری کو چھوڑ کر میری طرف رجوع کر لو اور یہ بھی بتانا چاہتا ہے یاد رکھیں چاند اور سورج کو ستاروں کو پوجھنے والے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ستارے چاند سورج یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہیں اللہ ہی بڑا ہے لہٰذا ان کی پوجہ مت کریں اللہ کی عبادت کریں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے یہ ساری باتیں انشاءاللہ میری مستقل ویڈیو میں آئیں گی چاند گرھن کے وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ مکمل تفصیل کے ساتھ ساری باتیں اسی چینل پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں